الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتب النبیین محمد وعلى آله واصحابه و ذریاته و اہل بیته اجمعین وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً إلى یم الدین اما بعد میر دینی اور ایمانی بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کا جو سلسلہ چلاتا آج کے خطبے میں ان کی چھٹی صفت بیان کی گئی ہے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ آج کے خطبے میں کیا گیا ہے پچھلے خطبوں میں ظاہری اعتبار سے جو اچھی صفات تھی ان کی طرف اشارہ کیا گیا تھا آج کے خطبے میں اندرونی جو ان کی صفت ہے جو ساری صفات کی ماں کہلائی جاتی ہے جس کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی صفت مقبول نہیں ہو سکتی اس صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں فقرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف انسان رجوع کرے اپنی پریشانی میں اپنی مصیبت میں اپنی ضروریات میں جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے جس کی انسان عبادت کرتا ہے اس کو الہ کہتے ہیں قرآن مجید نے صاف تعارف کیا ہے اللہ کی جو صفات ہیں اس کا تعارف کرتے ہیں بہت ساری چیزیں بیان کی اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْسَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقْ وَذَاتَ بَهْجَةَ مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُنْبِتُ شَجَرَهَا اَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ فرمایا کہ جس ذات نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا آسمان سے پانی برسائے زمین سے درخت اگائے حالانکہ تمہارے بس میں نہیں تاکہ ایک پودا بھی اُگا سکے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پودا بھی کوئی انسان اُگا نہیں سکتا کہا کہ وہ جو پروردگار ہے کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے اس کا کوئی ساجی ہو سکتا ہے اس کا کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے پھر کہا اللہ پوچھتے ہیں کہ جس نے زمین کو تمہارے لئے قرار کی جگہ بنائے راحت کی جگہ بنائے اور پھر زمین میں جگہ جگہ اللہ نے نہریں جاری کر دی ہیں ہر جگہ دیکھئے نہریں ملتی ہیں اور جگہ جگہ پہاڑ کو اللہ نے کھڑا کیا اور پھر دو سمندروں کے درمیان اللہ نے دیوار کھڑی کر دی آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ سفید پانی ہوتا ہے ایک جگہ ہرہ پانی دونوں مل نہیں سکتے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے اللہ نے کہا جس پروردگار نے اتنی ساری نعمتوں کو تمہارے سامنے پیش کی اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی کہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے اس کا کوئی پاتنر ہو سکتا ہے اللہ پوچھتے ہیں جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتے ہیں ان کی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں اور تمہیں زمین پر اپنا جانسین مناتے ہیں کیا ان کا کوئی شریک ہو سکتا ہے جو رات کی تاریکی میں تمہیں زمینی اور سمندر کے راستے سمندر میں راستہ دکھاتے ہیں رات کی تاریکی میں جو زمین کا راستہ اور سمندر کا راستہ تمہیں دکھاتے ہیں اور بارش کے آنے سے پہلے تھنڈی تھنڈی ہوا بادلوں کے ساتھ چلاتے ہیں کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے یعنی یہ کام کوئی دوسرا کر سکتا ہے کہا جو شخص پہلے تمہیں پیدا کر گئے دوبارہ موت دے کر پھر پیدا کر سکتا ہے اور آسمان سے تمہارے لئے رس نازل کر سکتا ہے کیا کوئی اس کا برابر ہو سکتا ہے یہ کام کوئی دوسرا ہو سکتا ہے اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا کہ معبود بننے کی ذات تو وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں جو آسمان کو پیدا کرے زمین کو پیدا کرے بارش کو نازل کرے پہاڑوں کو پیدا کرے نہروں کو جاری کرے ہماری مرادیں پوری کرے ہماری پڑے شانیوں کو دور کرے ہماری مسیبتوں کو دور کرے وہ ذات معبود بننے کے لائق ہے کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے جب کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف وجود کرنا یا اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ الہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر اتنی محبت اتنا پیار اور اللہ کا خود تعارف موجود ہے اللہ کے معنی آتے ہیں بیچینی اور بے قرار ہونا کسی کی محبت میں آدمی بیچین اور بے قرار ہوتا ہے والہ کا معنی بھی بیچین ہونا اللہ کی ذاتیہ اسی ہے کہ انسان اس کی محبت میں بیچین ہو جائے ہر چیز میں ہر وقت اللہ ہے یہ اللہ سوار رہے ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے ہر مسئلے میں توجہ اللہ کی طرف جائے یہ خود لفظ معنی بتاتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کیجئے جوتے کا تسمہ ٹوٹ رہا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے کیا ہے یہ یہی اللہ کی محبت رغو پے میں بھری ہوئی ہے ہر ہر چیز میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے ہر وقت اللہ کا تصور ہر وقت اللہ کی محبت میں بیچین جہاں کوئی مسئلہ پیش آیا جہاں کوئی ضرورت پیش آئی جہاں کوئی مصیبت پیش آئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اللہ نے خود لفظ کے اندر بتایا کہ اللہ کی ذات تو محبت کرنے والی ہے اللہ کی ذات تو ہر وقت اس کی طرف دوڑنے والی ہے جیسے بچے کو چھوٹا بچہ ہے کچھ بھی ضرورت پیش آئے ہر وقت ماں کی طرف دوڑتا ہے ایسے انسان کو اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے الہ کا لفظ ہمیں یہی بتاتا ہے اس کے لئے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے یا کچھ ایڈواز میں دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت اللہ موجود ہے ہر وقت اللہ کے ہمارے مراد پوری کی جا سکتی ہے صاف اللہ نے کہا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِب جب میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھے تو بتائیے میں تو تم سے بہت قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اُس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اُس کو سنتا ہوں اُس کو پورا کرتا ہوں یہ اللہ تعالی خود اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں ہر امنگے پوری کرتا ہوں ہر چیز دنیا کی میں نے تمہارے لئے مہیا کی ہے تو پھر مجھے چھوڑ کر دوسرے کی طرف تم کیسے جا سکتے ہو یہ رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی کہ ہر معاملے میں ان کی توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اللہ کی اتنی بڑی صفت ہے اسی لئے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو ہے اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا شریک اور پارٹنر کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جو خود کمزور ہے اپنے بزنس خود اٹھا نہیں سکتا فائننشلی اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی کو پارٹنر بناتا ہے اپنا بزنس اتنا بڑا ہو جائے خود چلا نہیں سکتا اپنے ساتھ پارٹنر رکھتا ہے تو یہ پارٹنر رکھنا کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا یہ کمزوری کی علامت ہے جو کام خود پورا نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی ذات تو ہر چیز خود پوری کرتی ہے اللہ کے لئے پارٹنر کی کیا ضرورت ہے اللہ کی طرف کسی شریک کی کسی پارٹنر کی نسبت کرنا یہ اللہ کی توہین ہے اللہ کی توہین ہے ایک بڑا بادشاہ ہے جو خود کفیل ہے اب ہم اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کروانا چاہتے ہیں اس کی انسلٹ ہو جاتے ہیں کہ میرے برابر کسی دوسرے کو قرار دیتا ہے تو اللہ کے برابر یا جو صفت اللہ کی ہیں اس میں دوسرے کو شریک کرنا یہ اللہ کی توہین ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی برداش نہیں کرتے اسی لئے کہا ان اللہ لا يغفر این شرکتی ویغفر ما دون ذالک لیمیشاہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی ماف نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر قرار دینا یا جو چیزیں اللہ کی ہیں ان چیزوں کو بندوں میں ہم سمار کرنا کہ بندے کے اندر بھی یہ صفت پائی جا سکتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ماف نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آدمی کتنا بھی بڑا گناہ کرے شراب پیے جوا کھیلے زنا کرے یا اور کچھ بھی کرے کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی کرے تو اللہ چاہے تو بغیر توبے کے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اسی چیز ہے بغیر توبے کے اللہ معاف نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے اس لئے کہا ان الشرک لظلم عظیم ظلم کہتے الٹا کام کرنا غلط کام کرنا کہ غلط کاموں میں سب سے بڑا غلط کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس لئے کہ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی ہم پوجا کر رہے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے اپنی مراد پوری کرنے کی فکر کر رہے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر ظلم اس سے بڑھ کر بے وکوفی اس سے بڑھ کر غلطی اور اس سے بڑھ کر الٹا کام کون سا ہو سکتا ہے تو اس لئے کہا شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ جو ہے الٹے کاموں میں غلط کاموں میں سب سے بڑا غلط کام شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے اس لئے اس کی جو مثال قرآن نے بیان کی ہے غیر اللہ کی دیکھئے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے وہ یقین کرنا جو اللہ سے ہو سکتا جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس کو کسی بندے میں یا کسی دوسری چیز میں ہم تصور کریں اس کو شرک کہتے ہیں اللہ نے مثلا ہمیں پیدا کیا دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے ہم یہ سوچیں کہ دوسرا بھی اس میں شریک ہے یہ شرک کہلاتا ہے اب شرک جیسے اللہ کی توہین ہے انسانیت کی بھی توہین ہے دیکھئے جو درخ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہماری خدمت کے لئے گائے ہے اللہ نے پیدا کیا ہماری خدمت کے لئے سورج ہے اللہ نے ہماری خدمت کے لئے پیدا کیا چاند ہے اللہ نے ہماری خدمت کے لئے پیدا کیا اب ان کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ذلت اور توہین کیا ہو سکتی اس سے ہم مانگتے ہیں ایک آدمی اپنے نوکر سے مانگنا شروع کر ہے تو اس کی توہین ہے یہ ایک مالک اپنے نوکر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتی ہے تو انسانیت کی توہین ہے ایک آدمی مر چکا ہے جو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اب اس کی قبر کے سامنے جا کے ہم مانگ رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں جو خود اللہ کی ذات کا محتاج ہے تو اس سے بڑھ کر کیا توہین ہے زندہوں سے آدمی مانگے تو انسان کچھ تصور کر سکتا ہے زندہ زندہ ہے مردہ ہے جو بیچارہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اس کے پاس جا کے ہم مانگتے ہیں تو اس سے بڑھ کر انسانیت کی توہین کیا ہو سکتی ہے تو اس لیے اللہ کو شرک کبھی پسند نہیں ہے شرک کی مثال جو اللہ نے دی ہے کہ قباسطی قفیہ ایک آدمی ہے پانی سامنے ہے ہاتھ پھیلائے وے کھڑا ہے تو کیا پانی ہاتھ نہیں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہاتھ پھیلائے ہیں پانی کے سامنے اٹھا کر لے کر پیتا نہیں ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تو کبھی پانی کا ایک کترہ بھی اس کے موں میں نہیں جا سکتا ایسے ہی غیر اللہ کے سامنے جو ہاتھ پھیلائے گا غیر اللہ سے جو مانگے گا اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہو سکتی یہ اللہ نے مثال دے کر بیان کی اور جن چیزوں کی پوجا کرتے اللہ نے مثال دی وَإِيَسْتُّبْهُمُ الدُبَابُ السَّيْءَ اللَّهِ اتنی کمزور چیز جن بطوں کی پوجا کرتے ہیں ان بطوں پر ایک مکھی بڑھ جائے اس مکھی کو بھی وہ ہٹا نہیں سکتے تو پھر اس کی پوجا کر کے فائدہ کیا تو یہ اللہ تعالی نے کہا کہ شرک بدترین غنا ہے اسی لئے تمام انبیاء نے جو سب سے پہلی دعوت دی وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں ہو سکتا تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہماری جو بھی ضرورت ہوں اللہ کی ذات زندہ ہے اللہ کی ذات قریب ہے اللہ کی ذات ہر چیز کو سننے والی ہے ہر چیز کو دیکھنے والی ہے ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہے ہر چیز ہمارے لئے مہیا کرنے والی ہے اور ڈائریکٹ ان سے تعلق ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے تو پھر ہر ضرورت پر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید بنا کر ہمیں نہیں رکھنا چاہیے یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے جس کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے ہیں کسی دوسرے سے مانگتے نہیں ہیں تو یہ آج کے خطبے کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنی ساری ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں ہر چیز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو دیکھئے دل کو بھی سکون ملے گا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا یقین اور اعتماد اور توقل میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ تعالی ضروریات بھی ہماری پوری کریں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کے علاوہ ہمارے دل میں نہ کسی سے امید ہوگی نہ کسی کا ڈر ہوگا جس کی آج ضرورت ہے اللہ تعالی یہ صفت ہمارے اندر جاگزی فرمائے اور ہم سب کو اپنے جانب متوجہ ہو کر اپنی ذات سے ضرورت پورا کرنے والا بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين